نمشکر دوستو کیسے ہیں آپ امید آپ سب سوست ہوں گے مست ہوں گے لاکڈاؤن تھرڈ چل رہا ہے اور ہم لوگ سب آرکیٹیکس اپنے اپنی سکل بڑھانے میں بیزی ہوں گے جیسا کہ ہم نے آلیٹی لاکڈاؤن ون اور ٹو میں کیا ہے تو آج کا جو ٹاپک ہے ڈسکشن کا وہ یہ ہے کہ اگزیٹ اگزام بائی کانسیل آف آرکیٹیکچر کانسیل آف آرکیٹیکچر ایک نیا پرویزن کر رہی ہے کہ اگزیٹ اگزام دینا پڑے گا سٹوڈنٹس کو جو پانس سال ریجوشن کر کے آتے ہیں اب انہیں ڈریکٹ آرکیٹیکس ایکٹ میں ان کو ایک ان کا نام ریجسٹر نہیں کیا جائے گا اندر ریجسٹر آف دا کانسیل آف آرکیٹیکچر so they will not become directly registered architect simply اور ان کو ایک اگزام دینا پڑے گا after some time of getting trained under the registered architect تو اس کے لیے ایک چیز دوستو بہت کلیر ہے کہ جو آرکیٹیکس ایک 1972 ہے اس میں ایک بہت کلیر کٹ پراؤدھان ہے کہ کانسیل آف آرکیٹیکچر until act میں amendment کرے اس provision کو نہیں لاسکتی اس میں میں آپ کو تھوڑا سا اپرائز کرانا چاہتا ہوں کہ 2004 کی ایک guideline بھی ہے ایک courts کے directions بھی ہیں by high court of Punjab and Haryana and high court of Calcutta جسے بہت کلیر کٹ انہوں نے یہ directions دیئے ہیں یہ ایک judgment دیا ہے کہ کانسیل آف آرکیٹیکچر within purview آف آرکیٹیکس ایک 9072 is not empowered to take any competency exam for the architects getting registered into the register of the council of architecture تو اب یہ council of architecture ایسا کیوں کرنا چاہ رہی ہے complete overhaul کرنا چاہ رہی ہے from the grassroots level architecture profession میں یا کیونکہ facelift کرنا چاہ رہی ہے اس کو ہم تھوڑا analyze کریں گے تو آپ بنے رہی ہیں میرے ساتھ میں پردیپ کرواندہ architect entrepreneur on the platform of sunki designer جس میں سب سے بڑا مدہ جو دوستو آتا ہے وہ یہ ہے کی council of architecture یہ filtration کیوں کرنا چاہ رہی ہے جبکہ جو architects جو institution architectural یا جو colleges ہیں جو وہ اپنی education impart کر رہے ہیں that is being supervised are accredited by the council of architecture council of architecture ان کو recognize کرتی ہے پرادی کر ان میں council of architecture کی representatives کی visit ہوتی ہے اور وہ certify کرتے ہیں کہ this is as per the norms of the council of architecture within the architects act 1972 اور سب سے وڑی بات ہے where they go for taking interview اور ان کو ratify کرتے ہیں تب ہی وہ وہاں پہ پڑھا سکتے ہیں تو council of architecture کو اس کی ضرورت کیوں پڑ گئی ہمیں تھوڑا اس کو دیکھنا پڑے گا اس میں ایسا لگتا ہے کہ council of architecture کو یہ surety ہو گئی ہے یا confirmation ہو گیا ہے کہ architects جو graduate ہو کے آ رہے ہیں they are not capable they are not competent to enter into the practice directly after getting registered into the council of architecture تو اب یہ دوستو بڑا مدہ آتا ہے کہ جو institute ہے اور ایک اگر نائزد ہے teachers اگر نائزد ہے پڑھانے والے educators اگر نائزد ہیں اور جو پڑھانے کی فیلوسفی اور اگر نائزد ہے تو اس کی ضرورت کیوں پڑ گئی اس میں لگتا ہے کہ council of architecture اس پروفیشن کو گریٹ کرنا چاہتی ہے اور یہ ایک filter لگا رہی ہے تو اس میں بڑا ایمپورٹنٹ ایک پوائنٹ ہے دوستو کہ یہ medical council نے جب اس طرح کا exam ایک foreign students کے لیے introduce کیا تھا تو اس طرح منہ نے 2000 ایک میں اپنے MCAE Act میں ایک changes کیا تھا amendment کیا تھا تب ہی وہ اس کو کر پائے تھے تو جو draft proposal architects act کا 2018 اس میں already section 25 ایک incorporate کیا گیا ہے جس میں یہ ڈالا گیا ہے کہ یہ ایک exam لینے کے لیے council of architecture ایک permitted ہوگا یا empowered ہوگا within that it means اگر ہمیں amendment کرنا ہے تو that has to be in chapter 2 provision جو sections ہیں 23rd سے 35 کے اندر ہی ہمیں اس کو کرنا ہوگا because that deals with the registration of architect دوستو اس میں دیکھنا ہوگا کی council of architecture اسے کیسے کرے گی set exam کا pattern کیسے ہوگا اور یہ جو gap ہے education اور practice میں کیسے دور ہوگا کیونکہ colleges کو تو accreditation لینے کے لیے recognition لینے کے لیے time to time representatives کو بلانا پڑتا ہے council of architecture کے لیے but جو professional جو architects جو field میں practice کر رہے ہیں ان کے لیے ایسا کوئی norms نہیں ہے ان کا کوئی council of architecture سے complete disconnect ہے تو کیا اس سے وہ دور ہوگا کیا disconnect دور ہو پائے گا ہمیں اس پہ research کرنی ہوگا ہمیں اسے دیکھنا پڑے گا پہلی چیز تو پہلی چیز تو یہ ہے کہ exam کون لے گا academics کے لوگ لیں گے جو education میں ہیں جو practice میں لوگ ہیں وہ لیں گے اس exam کا pattern کیا ہوگا اور یہ کیسے gap کو دور کر پائے گا in practice and education اس میں یہ اس کو کرنے کا purpose کیا ہے یہ تو clear ہو گیا filtration اس کا purpose ہے کیا اس سے واقعی ہمارے education کا standard improve ہوگا یا ہمارے profession کا standard improve ہوگا اس کا set pattern کیا ہوگا اور یہ exam کون conduct کرائے گا کون body کرائے گی اور اس میں کس طرح کے subject ہوں گے جو دونوں کو cover کر لیں academics کو بھی cover کر لیں کیونکہ basically یہ exam ان کے لیے ہے capability کے لیے competency کے لیے ان students کے لیے architect کے لیے جو کی practice میں آنا چاہتے ہیں تو اب یہ basically کیا کس پر focus رہے گا council of architecture کا practice پہ زیادہ رہے گا education پہ زیادہ رہے گا یہ لیے empowered ہو جائیں گے تو اب یہ دیکھ نا ہو گا کتنا purpose education کا سال ہوگا کتنا standard بڑھے گا کتنی profession کی standing بڑھے گی reputation بڑھے گی دوستو اس میں لگتا ہے کہ شاید جیسے bar council of india جو ہے اپنے advocates کو register کرنے سے پہلے ایک amerika کی study ہے کی لگ 13.3 years لگ جاتے ہیں وہاں کے student کو to get a certificate of practice after clearing this ARE architecture registration exam کرنے کے لئے تو india میں اس but اس کے کیا certain direct benefit ملیں گے دیکھنا پڑے گا ایک student جو 5 سال پہلے education میں آئے اس کے بعد وہ training کرے اس کے بعد وہ exam کو clear کرے تو اس کے کیا impact آئیں گے profession پہ ہمیں دیکھنا پڑے گا ایسا تو نہیں کی education کا چام ختم ہو جائے دوست ایسے پراؤدھان فرحال کرنے کے لیے upgrade کرنے کے لیے جو بھی students practice میں آئیں تو proper profession ہو skillful knowledge تو ان میں ہونی چاہیے because they have to handle into the practice کیونکہ ان کی responsibility ایک individual client کی طرف نہیں ہوتی پوری society کی طرف responsibility ہوتی ہے اگر وہ capable نہیں ہوں گے profession نہیں ہوں گے تو profession کی reputation خراب ہوتی ہے تو filter لگانا بہت ضروری ہے subject to architect کی practices ہیں وہ secured ہو جائیں architectural services جو ہیں وہ defined ہو جائیں اور architect کا جو ایک job ہے وہ protect ہو جائے along جیسا کہ ہمارا title already protected ہے ان کو protect کی بنا ہم نے اس کو implement کیا تو بہت ساری problems آئیں گی مجھے ایسا لگتا ہے شاید profession کا importance کم ہو جائے لوگ اس to مجھے لگتا ہے کہ شاید اس profession کے لئے بہت اچھا ہوگا اور ایک proper اس میں جو filtered architects آئیں گے after getting education getting training internship under an registered architect and by after developing their skill proficiency for entering into the profession is profession کے لئے بہت اچھا رہے گا اور اس میں ایک major change آئے جو مجھے لگتا ہے جو architects جو architectural education provide کر رہے institute ان کی بھی working change ہو جائے کہ ان کا curriculum portal اسی پہ بیسٹ ہو جائے گا کہ کتنے سا ان کے student کتنے اس exam کو clear کر لیتے ہیں ایک benchmark بن جائے گا یہ ان کو performance دینے کے لیے اور ان کے کتنے بچے جو ہیں after getting graduate وہ select ہو رہے ہیں اس exam کو clear کر رہے ہیں تو اس مجھے لگتا ہے کہ بہت ایک change آئے گا اگر ایسا council of architecture step لیتی ہے اور profession کے لیے اچھا قدم ہے بٹ یہ تب ہی ہونا چاہیے جب Architects Act میں یہ amendment ہو جائیں کہ Architects Services بھی secured ہے Architects title بھی secured ہے اور architectural services properly define ہو جائیں تب ہی profession کے لیے اچھا قدم ہوگا ادھوائز مجھے لگتا ہے کہ profession کے لیے بہت بڑا set back ہوگا students آنے کے لیے discourage ہوں profession کے لیے اچھا نہیں ہوگا آپ کی رائے ہے اپنے views دیجئے اگر آپ کو لگتا ہے کہ profession ہمارے profession سے بہت concern ویڈیو ہے اور ہمیں اس پر brainstorming کرنی چاہیے تو آپ اس ویڈیو کو like کر شیئر کر کر یہ جس سے اور کو بھی views آئیں اور ہمیں conclusion پہ پہنچ پہیں thank you very much